قرآن مجید نے سورہ انام کی آیت نمبر بتیس میں ارشاد فرمایا ہے فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّا عِبَمْ وَاللَّحَبْ فرمایا دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود وَرْوَلَدْدَارُ الْآخِرَتُ اور یہ جو آخرت کا گھر ہے خیر للذین يتقون یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں دنیا تو پہلے کھیل کود ہے اور آخرت کا گھر بھی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں فرمایا فَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے تمہارا شعور اور تمہاری اکل کیا تمہیں بتاتی نہیں کہ دنیا کھیل کود ہے کیا تم اس کو دیکھنی رہے ہو کس طرح سے لوگ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں قرآنِ مجید نے جو واضح ارشادات ہمیں دیئے ہمارے بزرگانِ دین نے صوفیہِ کرام نے علماءِ حق نے ان ارشادات کی توضیحات اور تشریحات کر کے زمانے کے مطابق لوگوں کے دلوں تک ان باتوں کو اتارا اور دنیا کی بے سباتی دنیا کا کمزورپن اور آخرت کی فضیلت لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں نے واضح کر دی یہ سلسلہ سیدنا امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک صوفیہ اور اولیاء کی جماعت میں جاری اور ساری ہے ان اولیاء اللہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل قرونِ اولہ کے لوگ ہیں جو صوفیہ کی جماعت میں سابقون الاولون کہلاتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام داتا گنج بکشلی حجویری کا ہے حضرتِ ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ لے داتا صاحب رحمت اللہ لے کے وسال کو تقریباً ایک ہزار سال ہونے کو کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں تھوڑا سو غور کے ساتھ چندے ذہن کے ساتھ سمجھا کریں اسلام کی تاریخ چودہ سو سال کی ہے ایک ہزار سال پہلے کے داتا صاحب بزرگ ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں میں اس زمانے میں مرید ہوا مجھے اجازت ہوئی میں نے اپنی مرشد کی خدمت کری پھر مجھے حکم ہوں اپنے کلم سے لکھتے ہیں پھر میں لاہور آیا اگر ایک ہزار سال پہلے سے پیری مریدی کا طریقت کا تصوف کا سلسلہ جاری ہے آج لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے یہ کل شروع ہوا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے وسال پر ان کا عرص شروع ہوا یعنی عرص بھی ہزار سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ آج کی کوئی نئی اجاد ہے اور اگر ایک ہزار سال پہلے کے لوگ ضرورت محسوس کرتے تھے کہ پہلے کسی درویش کی خدمت کریں گے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا تو ہمارا تو زمانہ ہی بڑا عجیب ہے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں خود قرآن جانتا ہوں حدیث جانتا ہوں میں خود بڑا سمجھ دار مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں اس غور سے دیکھنا چاہیے ہزار سال پہلے داتا صاحب اور پھر داتا صاحب کہتے ہیں میرا کسی عام گھرانے سے تعلق نہیں میں مدینے والے محبوب کی اولاد ہوں سید ہیں اس کے باوجود ایک جگہ پہ گئے ہیں تربیت لی ہے پھر وہ لاہور تشریف لائے ہیں اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے اس ایریے میں آ کے بیٹھا ہوں جہاں زندگی کی سہولیات بھی پوری میسر نہیں ہیں مجھے لاہور ہزار سال پہلے آپ اگر اس کا نقشہ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا جن لوگوں نے ابھی چالیس سال پہنتیس سال پہلے لاہور کو دیکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں اس کی کیفیات کیا تھی تو ایک ہزار سال پہلے کہ لاہور جہاں داتا صاحب تشریف لائے داتا گن بکشلی حجویری نے وہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تشریحات کی داتا صاحب نے مسجد بنائی اب چلے لفظ داتا سے بھی بڑے اختلاف ہیں لوگوں کو حالانکہ داتا کا معنی دینے والا اور اللہ کے جو 99 نام ہے ان 99 ناموں میں سے کوئی نام داتا ہے ایسے لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا بھئی یہ لفظ داتا تو ویسے ہی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے تو آپ چیزوں کو گھسیڑ گھساٹ کے گھر لے کے نا قرآن مجید میں آپ اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرتے ہیں رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ یا اللہ ان دونوں کو بخش دے جو بچپن میں میرے رب بنے رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ رب کا معنی پالنے والا تو قرآن مجید نے تو ماں باپ کو رب کہہ دیا تو شرک ہو گیا وہاں اللہ رب اور معنوں میں ہے ماں باپ رب اور معنوں میں ہے یہاں معنی پالنے والے کہے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں نا اصل پالنے والا کہوں نے اللہ تو اب کسی نے کہا کہ اب باپ نے مجھے پالا ہے تو کافر ہوا کہ مزلمان ہوا چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ تقسیم کرتے ہیں اہل اسلام کی یہ درست نہیں ہے قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان کے لئے دعا کرو ان لفظوں کے ساتھ تو داتا کا معنی ان کا لقب ہے یہ معروف لقب ہے ان کا اس کا معنی دینے والا تو بھئی اگر آپ مجھ سے کوئی دو تین مسئلے سن لیتے ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں تو شرک نہیں ہوتا میرا استاد اگر مجھے دو چار باتیں سکھاتا ہے تو شرک نہیں ہوتا آپ کے اور میرے بزرگ والدین ہمیں کو دو چار ہزار دیں ہم ان سے مان لیں تو شرک تو یہ اتنی زیادہ وہ معاملہ نہیں ہے آپ اس کو سمجھیں لوگ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں لیکن ہر جمعہ کو دو چار لاکھ کو کافر ضرور کر دیتے ہیں جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے تو اتنا سستہ نہ کریں اس چیز کو چیزوں کو سمجھیں اور غور کریں تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریحات کی اب ایک بات میں کہنے لگا ہوں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بابا فریض صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ بزرگ نہیں ہیں کہ جن کی تاریخ دفن ہے جن کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے کہاں گئے کیا تھے کیا کرتے تھے یہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں ان لوگوں کا کلام اصل صورت میں آج بھی دنیا میں موجود ہیں بابا فریض کی تحریریں موجود ہیں حضرت غوث پاک کی کتابیں موجود ہیں داتا گنج بکشلی حجویری کی کشف المحجوب شاید دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے اب میں جو بات کہنے لگا اس پر غور کرنا اگر کشف المحجوب آپ پڑھے نہ ساری تو سب سے پہلے وہاں ملنگوں کا داخلہ باند ہوگا کوئی ملنگا آپ کو نظر نہیں آئے گا چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات بلکل اس کے برعکس ہیں فوری طور پر وہاں عورتوں کا داخلہ باند ہوگا چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات اس کے بلکل برعکس ہیں ملے ٹھیلے یہ ساری چیزیں وہاں باند ہوں گے یہ کوئی کہیں نہیں داتا صاحب نے کہا کہ پنڈی سے پیدل آنا بڑے بڑے جنڈے اٹھا کے اور میرے مزار پہ آذری دینا داتا صاحب اس کے مخالف ہیں اس لیے کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ وہ دفن ہیں داتا علیہ جویری کی تعلیمات تو لکھی ہوئی ہیں کتاب موجود ہے اور ہر چیز کا انہوں نے بیان کر دیا اس کے اندر علم سے شروع ہوئے ہیں وہ علم عمل فقر داتا صاحب نے تو کھانے کے عداب بھی بیان کی داتا صاحب نے چلنے کے عداب لکھے ہیں کشف الماجوب کے اندر داتا صاحب نے بولنے کا شریعت میں کیا طریقہ وہ بھی بیان فرمایا داتا صاحب نے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ باہر سے لے کے جانی پڑے مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک آدمی ان کی قبر سے پھول اٹھاتا ہے اور وہ کسی کے گلے میں ڈالتا ہے تو اس کا بھی اسے چار پانچ سو روپیہ نظر آنا چاہیے یہ کہاں لکھا ہے داتا صاحب نے کس کتاب کا حصہ ہے ان کے مزار کو آپ جس مرضی چیز سے غسل دیں پر داتا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ سندل لے کے آنا تو میری قبر کو غسل دینا انہوں نے کہیں نہیں کہا کیوں رہادتی کرتے ہیں مشاہق کے ساتھ میرے آل حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی نے پوچھا تھا ہم بڑی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں مزارات پہ لوگ جاتے تھے تو نفع ہوتا تھا اب کیا بات ہوئی اب اس طرح سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو آل حضرت فرمانے لگے تم بزرگوں کے مزاروں پہ غیر شریف کام کرتے ہو اللہ والے تو ان سے نراز ہو گئے وہ تو تم سے نراز ہیں وہ تمہاری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ تو نراز ہیں تم سے تم وہاں جا کے جو کچھ کرتے ہو وہ ان کو راضی کرنے والا ہے کہ نراز کرنے والا ہے تو داتا صاحب نے تعلیم سب سے پہلے آپ نے اسباتِ علم کا باپ باندھا ہے اور آیت یہ لکھی ہے پہلے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ آپ فرماتے علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرے گا اور بڑی یہ سخت بات ہے پر داتا صاحب نے لکھی ہے میری مجبوری ہے تعلیم آتے داتا گاندھ بکش موضوع ہے یہ بات کرنی پڑے گی داتا صاحب کہتے ہیں جو بندہ بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کر جائے وہ اسی طرح ہے جس طرح کمے کے گرد بیل پانی نکالنے کے لئے گھوم رہا ہوتا ہے وہ چلتا تو رہتا ہے پر اس کی منزل کوئی بھی نہیں ہوتی وہ گھومتا تو رہتا ہے پر اسے نتیجہ کوئی ملتا نہیں فرماتے ہیں وہ اس بیل کی طرح ہے کہ گھومتا تو رہے گا پر کوئی منزل اسے میسر نہیں آئے گی اگر کوئی منزل لینا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی کتاب پڑے اور مدینے والے معبور کی حدیث یاد کرے پھر اسے منزل نصیب ہوگی ورنہ اس کے لئے کوئی رشتہ تائین ہو سکتا اور داتا صاحب نے پھر حدیث لکھی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ علم حاصل نہیں کرتے کچھ علم لیتے ہیں پر اس سے نفع نہیں لیتے پتہ ہوتا ہے پر عمل نہیں کرتے آپ نے حدیث لکھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرما اللہم انی آعوذ بکا من العلم لا ینفعو اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جائے جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ ہے اس لئے سیکھنا اس لئے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کریں اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا روزے رکھنا آسان ہو جائے گا قرآن مجید پڑھنا آسان محبت کرنا اور آپ نے مثال دی جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں مثال دی فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا سمجھانے کے لئے بات کرتے ہیں عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ تو میں نے شاہ کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی میرا مذہبی کرانے سے تعلق تھا نماز میں پڑھتا تھا تو امام صاحب جو تھے نا یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجو امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہیں تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا ساری رات گھومتا رہتا تھا وہ چند لمحوں کے لئے چھت پہ آتی تھی دو ایک بات کرتی تھی چلی جاتی تھی حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ایک رات میں گیا اسی طرح میں نے نماز پڑھی پھر میں اس کے گھر گیا میں ساری رات سردیوں کی ٹھنڈی رات گیارہ بارہ گھنٹے اس کے گھر کا تواف کرتا رہا ماز اللہ چکر لگاتا رہا آدھی رات کو سہری کے وقت وہ چھت پہ آئی ایک منٹ کے لئے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں آج بات نہیں ہو سکے گی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا نہ مجھے تکاوٹ تھی بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لئے محبت بڑھ رہی تھی میں کہہ رہا تھا کتنی اچھیا بیچاری اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی ایک منٹ کے لئے چھت پہ آئی ہے پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی ازان ہو رہی تھی یک دم میرے اندر سے آواز اٹھی میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لئے ساری دات کھڑا رہتا ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ غصہ آتا ہے بلکہ پیار بڑھتا ہے اگر عورت کے لئے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب و رسول کے لئے بھی کھڑا رہ سکتا ہے پھر ترابی پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پھر تحجد کے لئے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے ایک عورت کے لئے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لئے بھی ہو سکتے ہیں فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر ساٹھ سال گزر گئے ساری رات مسلح پہ کھڑا رہتا ہوں مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئے پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی تو داتا صاحب کے اتنا پہلے علم سیکھ پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر اور پیار والی نماز پڑھ مشکت والی نہ پڑھ یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کیا میری جان چھوڑ جا تو میں بھاگ کے جاؤں تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا یہ والی نماز نہ پڑھ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر پھر تیرے اندر شوق ہو پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے عزاز ملے گا نا زندگی میں عزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی تجھے تنے مرضی چلے کاٹ لے وظیفے کر لے کالا جادو نیلا جادو پیلا جادو جو مرضی تو سیکھ لے اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پر عمل کرتا ہے اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پر عمل کرنا چاہیے اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا کشف المعجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاد جو تمہیں ملے گا نا اگر شان چاہتے ہو وہ ہمارے نام بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز آتھ لگے اللہ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیل صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں یہ تو دین کی طبیعت ہے ہے ہی نہیں یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا یہ طبیعت ہی نہیں مزاج ہی نہیں میرے عزیز داتا علیہ جویجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر شریعت پہ عمل کر اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمائے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تُو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو اور کیا چاہیے داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابع ہیں تابع اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابع ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز تک بکریں رکھی ہوئی تھی ان کو چڑھاتے رہتے تھے فراد کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہر سن کے آیا میں نے تو ملنا ہے لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے نراز ہوتے اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا نراز وہ بھی جائے گا تو لمبا نراز رہے گا نہیں اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں پہنچ گئے اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے عجیم منظر دیکھا کہ بابا جی فراد کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ بیڑیا تو بکریوں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے کہتے ہیں میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے مجھے دیکھ کہنے لگے اس وقت کیوں آئے ہیں میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر میربانی کرے قبول فرما لے میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بیڑیا بکریوں چرا رہا ہے بیڑیا اور بکریوں کی صلاح کب سے ہو گئی تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں ہلکا سا جملہ رب سے بیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلاح کر لی بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی گناہ چھوڑ دی اس کی فرما برداری میں آئے اب پھر اسے بکریوں چلانے کی ضرورت نہیں رہی بکریوں نے اب بیڑیا چراتا ہے کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپ ہی تاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کی نہیں بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کی نہیں کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا اس کی ڈھلان بنی ہوئی بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھار گیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا تو تھنڈا اور میٹھا دودھ میری طبیعت خوش ہو گئی بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہر سے بھار گیا ہزار سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں کہتے ہیں مجھے دیا میں نے فوراں کہا میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں پہنس دیتی ہے پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا اور شہر تو شہر کی مکھیاں دیتی ہیں پتھروں سے تو نہیں نکلتا یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے وزیستس کموسا لکاو مہی فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے بارہ چشمیں جاری کر دے جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمیں نکال دیتا ہے نا وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہر بھی نکال دیا کرتا ہے وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز قلیستان پیدا کہنا لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں آپ فرمانے لگے پھر دعا دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر تو نبی کریم کی غلامی شروع کر تو رسول پاک کی غلامی شروع کر ایک بات علم پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت پھر فرمایا حضور کی غلامی اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے اسی سے کرامتیں ملیں گی اسی سے مقبولیت ہوگی اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا پھر دعا سب آگے بڑھتے فرماتے ہیں فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں پورا باب بند ہے دعا سب نے اور کیا بات ہے کئی دفعہ میں نے کشف الماجوب پڑھی کئی دفعہ پڑھی اللہ جانتا ہے لیکن جب پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی بات ہی ملتی داتا سب نے حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے اللہ اکبر انداز دے کے داتا سب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے اللہ مجھے مال زیادہ دے پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت اب داتا صاحب نے لکھا ہے نراز ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے یہ داتا صاحب نے لکھا ہے نراز ہونا تو ان سے ہونا میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے کھلانا بھی آتا ہے لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں پر اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار یہ داتا سامنے لکھا ہے فرماتے ہیں فقر اس کا نام نہیں کہ دیر پر پیسے نہیں دولت نہیں بلکہ فقری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں تجھے دولت سے محبت ہے اس کا نام فقر ہے تو میرے بھائی ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا یہ ان کا دائرہ نہیں تھا چلیں لیں آگے بڑھتے ہیں پانچویں بات داتا گانج بخش علیہ جویری پانچویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پہلاتا اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا خواجہ قطب الدین بختیار کہا کے کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ مہینی دی نجمیری کے پاس گیا تھا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے یہ کیا حضور کیا ہوا فرمانے لگے کہ قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کے بعد شاہی معلوم ہو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں اس طرح کی فقیری کرنا کے فقیری بادشاہی معلوم یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ پانچ ہو دے ہی جائے میرے بنی کر دی یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا داتا گنج بک سے لیجویری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروادہ نہ کھولو آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے لینے کا مزاج نہیں بنایا فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کرز پکڑنا کرز اٹھانا سنت ہے ضرورت پڑ جائے تو کرز لینے میں منع کچھ کی مجبوری ہے کچھ کو شوق ہے وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں اس سے پانچ دار لے کے خرچ کر لیا پھر دوسرے سے پانچ لے کے اس کو دے دیا پھر اس سے پانچ جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا یہ مزاج نہ بنائے جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے لوگوں سے مانگتے پھر نہ دنیا داروں سے سوال کرنا اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے پورا باب اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے ہر شہ اپنے رب رسول کے حوالے کر دی ہر شہ اللہ رسول کے اور داتا صاحب سے کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے لوگوں کے لئے مانگتے ہیں اپنے لئے نہیں مانگتے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے اسے تو پتہ ہی ہے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے میری جماعت میں نہ مزاج آیا کرامتوں کا مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا داتا صاحب آزری دی تو اس کی لاتری نکل آئی یہ بھی مجھے آتی ہے لکھی پڑی ہے میں نے کتابوں میں ہے یہ بھی یہ ساری باتیں نہ آتی ہیں کرامتوں میں بڑی ساری چیزیں لوگ دیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے آزری دی تو موج لگ گئی یہ ساری باتیں آتی ہیں ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے ساری ہمیں چیزوں کا پتا پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پر گھوم رہا تھا داتا داس روپے دے داس روپے دے داس روپے دے تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا وہ کہاں نے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے ادھر آمین دھوں اس نے دس دیئے بندہ بڑا حسین تھا اس پڑا کہاں نے لگا داتا تیرے بھی صد کے جاؤں دن آنے لگایا تو منکر سے ہی دلوا دیئے جو نہیں مانتا ہوں سے دلوا دیئے وہ بڑا پریشان ہوا میں اور چکر میں تھا اس نے میرے اوپر جڑ دیئے بات کہاں لگا داتا تیرے صد کے جاؤں تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں پر جو انوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کر دیں سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تھے دنیا داروں سے کہنا کہتے ہیں ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا ایک ایسی مشکل آئی جو حالی نہیں ہوتی تھی کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا اب قید میں ہیں جرم لگ گیا ہے فرد جرم آئد ہو گئی ہے جیل میں ہیں لوگ کہنے لگے حضرتی اپنی صفائی میں کچھ کہیں فرمانے لگے شاری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں داتا گانی بکش علی حجویری نے لکھا ہے داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر تو ایمان تو پختہ کر داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو انہیں اللہ کا ایک نیک مندہ جیل میں ڈال دیا دھرنی آتا وہ تو بے گناہ ہے بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بیجا پولیس والے کو نہیں بیجا جیلر سے نہیں کہا خود گیا جا کے دیل کا دروازہ کھولا دروازہ کھول کے اس درویش کو ازاد کیا کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہیں بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا ہاتھ باندے ہاتھ چومے کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہنے لگا حضور کیا فرمانے لگے جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی اصل میں ماری طبیعت ہے ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے دل اللہ رسول سے لگاؤ کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب رسول سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دوگے تو رب تمنان عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا عام لوگوں سے اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا رب جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کرتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ رب راضی نہیں صرف جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر اللہ خود داتا صاحب اپنی بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا یہ ایک اور جگہ آپ کی صیرت میں لکھا ہے یہ کشف المعجوب میں نہیں ہے راوی سے گزر رہے تھے تو داتا صاحب نے اکثر ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے ٹینڈ کرائی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تھے تو آپ نے نا سر سے کپڑا اٹھایا جب سر پہ کھجلی کر رہے تھے یہ باقیہ اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے داتا صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے سر پہ جب کھجلی کی تو بچوں نے ٹینڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا درہا دیکھو بابے کا سار کیسے چمک رہا ہے ایک نے مزاق کی اور باقی ہسنے لگے فبطین کسنے لگے یہ اچھی بات نہیں ہوتی یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے اب وہ مزاق اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے جلال میں آئے کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لئے تو انہا لائے کہیں یہ کوئی طریقہ ہے داتا صاحب کہنے لگے کر دوں حضور کر دیں مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ ڈوب کے مر گائیں گے تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا فرما کہا اے اللہ یہ جس طرح اب ہس رہے ہیں نہ انہیں ہمیشہ ہستا ہی رکھنا اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہستا ہی رکھنا یہ بچارے کبھی روئے نہیں ان کو ہستا ہی رکھنا اللہ اکبر یہ دعا مانگتے مانگتے نہ کنارہ آ گیا داتا صاحب بھی کنارے پترے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آ گئے آ کے آپ کے پیاروں میں بیٹھے معافی مانگنے لگے کہنے لگے حضور معاف کر دیں فرمایا ایک شرط ہے وہ کونسی فرمایا روز پڑھنے آیا کرو گے نہ کہ حضور آیا کریں گے شیخ آپ کے خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے میں ان کے دوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنا کہ انہوں نے توبہ کر لی داتا صاحب سے پڑھنے لگے کوئی شیخ الادیس بن گیا کوئی شیخ القرآن بن گیا بہت بڑا درویش بن گیا کہتے ہیں میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا دوب جائیں پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی آسانی دے دی ہے اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے مندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار ہم لوگنا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے تجھ اس کو شیشے میں اتارے گا وہ بھی تجھ سے تیز ہے وہ تجھے شیشی میں اتار لے اس لیے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلیں وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتا چلے گا کتنے ہیں آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں اور اگر تون داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا کوئی کسی چکر میں آنے والا بلکل نہیں اس لیے کوشش کریں ہمیشہ ایک حدیث پاک نہ پڑ دوں یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے بہت ساری کتابوں میں ہیں پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کسرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی بھولے بھالے لوگ جنت میں وہ جو اسمان پہ تارہ لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں وہ تیز بڑے ہیں پر رہے ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں وہ جو سادے ہیں جو چکروں میں نہیں پڑتے ہیں اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے بعض لوگوں سے ملاقات کریں نہیں طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گھڑ رہے ہیں کس ہوں کی دنیا کے لوگ یہ وہ بات میں وزد نہیں وہ سرور نہیں اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کریں کبھی پھر بھی کبھی آئے کبھی پھر ملیں تو معاشرے کو حسن دیں معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کریں داتا علیہ عجویری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر اللہ تجھ سے راضی ہوگا آپ نے دلیل کے طور پر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لئے آتے تھے رستے میں ایک ڈھلان تھی لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں فیسل جاتے بہت سارے لوگ گر جاتے ایک دن وہ شخص کیاں گے لگے اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا ایسے بیکار بنا دی رب نراز ہو گیا اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی سے کہو تو میری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے جا میں نے تیرا نام ولیوں کی سف سے کاٹ کے نافرمانوں کی سف میں لکھ دیا وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب قریب نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے تو انہیں لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے کہاں وہ سجدے میں گر گئے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو عرض کی حضور آپ نے کہا ہے اللہ نے میرا نام لیا میں کہاں اور میرا رب کہاں اس نے میرا نام لیا حضور میں تو اپنے آپ کو کسی خاتے میں نہیں سمجھتا تھا اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے دوزق میں تو میں جاؤں گا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے ذریعے کی التجاہ ہے مالک کے حضور رب قریب سے عرض کیلئے گا کہ اب مجھے دوزق میں تو پھینک نہیں ہے تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزق میں جائے میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے کوئی جلے نہ کوئی دوزق میں جلے نہ مجھے بڑا کر کے اکیلا بھار دے میرے وجود کو میں اکیلا جلوں گا عرض کرے رب کی مارگاہ میں وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے وہی آئی اے میرے نبی اس سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں جہاں میں نے تجھے معاف بھی کیا تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت اتا کر دوں گا دوزق صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہوں تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے کسی کو تسلی دے کسی سے محبت کر کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا سالوں بیٹ گئے میں نے کہا ہزار سال ہو گئے ان کے بھی سال کو کم ہو بیش دو تین سو سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ اتنا پتہ نہیں بزرگ کون تھے لیکن یہاں مزار ہے انہاں ہزار سال بیٹ گئے ہزار سال وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا انگریز کی حکومت ہندوستان میں تو لارز آف برطانیہ کہاں کرتا تھا کہ یہ عجیب میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے ہے تو یہ قبر پر اس کا سکھا چلتا ہے جو لوگ نہیں بھی نا مانتے مزارات کی حاضری ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پاڑی جاتا ہے یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پاڑی جاتی ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے خدمات کی کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے ہوئے کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علیہ جویری رحمت اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے ایک مسجد بنائی ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں شرک کرتے ہیں فلان کرتے ہیں طالب علمی کا زمانہ تھا میں انہیں اسے کہا چالی یار چلتے ہیں آجا حضری دینی یہ پتا تو کریں اتفاق کی بعد کہ ہم جمعہ والے دن گئے اثر کی نماز تھی داتا صاحب کی مسجد میں پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک راش ہوتا ہے جمعہ والے دن پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے تو چاروں طرف پھٹییں لگیں لوگ قرآن پاک پڑتے ہیں اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں لکھائی دیتا وہ جہاں ہزاروں مزدور ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے کہیں مزدوری کرتا ہے روٹی اسے داتا صاحب کیاستانے سے مل جاتی اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارہ کر لیتے ہیں یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا اوہ بھائی وہاں ہر جمعہ ہزاروں لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہو ہم جس دن گئے تو ہم بیٹھے رہے مگر ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں یہ تو سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور تو دعاوں میں لگے ہو گئے داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے آج بھی اس میں ہزاروں لوگ اتقاف کرتے جگہ نہیں ملتی اتقاف بیٹھنے بھائی کیا بات کرتے وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے تو پھر بھی لوگوں کو اپنے مزار پر نمازیں ہی پڑھوا رہے ہیں قرآن ہی پڑھوا رہے ہیں جمعی ہو رہے ہیں داتا صاحب کے مزار پر مدرسہ قائم ہے جامعہ آجویریہ درس نظامی کی کلاسے لگتی ہیں کتابیں چھپتی ہیں دین کا کام ہوتا ہے وہاں ایک پورا انسٹیوٹ قائم ہے مربانی فرمائیں اب تاثب کی اینک اتار دیں فرقہ واریت کا ذوق چھوڑ دیں صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں اصل کو اصل کہنا سیکھیں اور اہل حق سے بھی میری گزارش ہے ان کی تعلیمات کو سمجھیں ملوں ٹھولوں سے غیر شریع باتوں سے بچیں اللہ ان کے درجات بلند کرے ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے آخر دعویہ